السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے جو صدقات الفطر کے بارے میں آپ کی دو سٹری مرچالی وہ بہت اچھی تھی سوال میرا یہ ہے کہ ہمارا یہاں جو تنظیمی نظام ہے وہ اس طرح ہے کہ ہمارا جو گاؤں ہوتا ہے پھر سات آٹھ گاؤں مل کر ہم ایک خلقہ بناتے ہیں جو جمعیت کی طرف سے ہوتا ہے پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم صدقات الفطر ناقد میں ہر گاؤں کی طرف سے جتنے بندے ہوں گے وہ جمع کرتے ہیں وہ صدقات الفطر ہم جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد ان آٹھ دس گاؤں کا جتنا پینسہ بنے گا جتنا رقم بنے گا پھر جمعیت اس کا کیا کرتی ہے کہ اس سے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ کھریدتے ہیں اور ان کے پیکٹز بناتے ہیں وہ پیکٹ دو ہزار تین ہزار کا ہو جاتا ہے وہ پیکٹ جس میں سارے کھانے کی چیزیں جو کھانا بنانے میں بھی استعمالتے ہیں وہ چیزیں بھی ہوتے ہیں اس میں پھر ہم وہ بانٹتے ہیں مستحق ان کے حق میں جو جو اس کے مستحق ہوتے ہیں ان کے حق میں بانٹتے ہیں لیکن پہلے ہم پینسے نقد دیتے ہیں بعد میں ان پینسوں کو اکٹھا کر کے ہم سامان کریتے ہیں کیا یہ جائز ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے بہت بروقت آپ نے آتھ دلایا ایک اچھا مسئلہ اس میں دو باتیں میں کہوں گا دو اہم باتیں ہیں جن کو آپ غور سے سنیں پہلی بات یہ کہ اس سے پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نقدی میں زکاة الفطر نکالنا یہ جائز نہیں ہے لیکن اگر ہم کسی آدمی کو یا کسی جمعیت کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں ہم نے پتا کیا کہ مال لیجئے چاول سو روپیہ کلو ہے ہم نے اس جمعیت کو کہا کہ آپ ہمارے وکیل بن جائیے ہماری طرف سے دھائی کلو چاول نکال دیجئے اب دھائی کلو چاول کی قیمت جو ہے دھائی سو روپیہ ہوئیے ہم نے دھائی سو روپیہ اپنے وکیل کو دے دیا تو یہ جو ہم نے روپیہ دیا اور اس سے ہم نے کہا ہے کہ آپ اس سے دھائی کلو چاول نکال دیجئے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم نے زکاة الفطر روپے میں نکالا بلکہ وہ جو ہمارا وکیل خریدے گا وہ گویا میں خرید رہا ہوں تو اگر ہم کسی کو اپنا وکیل بنا رہے ہیں اور وکیل کو ایک رقم دے رہے ہیں کہ اس سے آپ جو ہے غلہ خرید کر کے فقیروں میں بات دیجئے گا تو اس سے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے روپیہ دیا بلکہ ہم نے غلہ دیا کیونکہ قائدہ ہے کہ الوکیل وکیل کا وہی حکم ہوتا ہے جو اصیل کا ہوتا ہے تو جب ہم نے ہمارے وکیل نے غلہ دیا تو ہماری طرف سے اس نے دیا گرچہ ہم نے غلہ خریدنے کے لئے اس کو پیسہ دیا تھا تو جو ہماری زکاة نکلی وہ غلے سے نکلی نہ کی پیسے سے نکلی تو لہٰذا اگر کوئی جمعیت ہے آپ جا کر کے اس جمعیت کو پیسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ میرے وکیل بن جائے میری طرف سے غلہ خرید کے فقیروں میں بات دیجئے گا تو آپ اپنے وکیل کو اس جمعیت کو پیسہ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ اس کو غلہ خریدنے کا وکیل بنا رہے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات جمعیتیں کیا کرتی ہیں کی لوگوں کا وکیل بنتی ہیں اور جب وہ رقم لوگ جمع کر دیتے ہیں وکیل بنا کر کے تو اس رقم سے وہ لوگ اپنے حساب سے جو چاہتے ہیں خریدتے ہیں شکر خریدتے ہیں سوئیہ خریدتے ہیں کشمش بادام ڈرائی فروٹس خریدتے ہیں یہ ساری چیزیں خرید کر کے ایک کٹ بناتے ہیں اور اس کو غریبوں میں باڑتے ہیں تو بھائی زکاة الفطر یہ غالب و کوتل بلد سے نکالنا ہے جو عام طور سے لوگوں کی غزہ ہے کیا ہمارے یہاں غزہ سوئیہ ہے ہمارے یہاں غزہ تو سوئیہ نہیں ہے سوئیہ تو وقتی طور سے ہم کبھی کبھار کھا لیتے ہیں یا کیا ہمارے یہاں ڈرائی فروٹس غزہ ہے نہیں وہ غزہ نہیں ہے وہ جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں تکمیلی غزہ ہے تو جو بنیادی اور بیسک غزہ ہو ان جمعیات والوں کو وہ بیسک غزہ باٹنی چاہیے اس میں ڈرائی فروٹ بھی رکھ رہے ہیں اس میں مسالے بھی رکھ رہے ہیں تو کیا یہ چیزیں جو ہے بیسک غزہ ہیں نہیں تو پہلا مسئلہ تو کوئی اشکال نہیں اگر آپ جمعیت کو وکیل بنا رہے ہیں اپنا پیسہ دے کر کے کہ غلہ خرید لیجئے گا یہاں تک صحیح ہے لیکن پھر اس جمعیت کو چاہیے کہ اس سے غالب و کوتل بلد جو عام غزہ ہے وہ خرید کر کے باٹے شیخ وہ باٹنے کا وہ لوگ ابھی اصل میں میں بھی ایک جمعہ پڑھانے ایک جگہ گیا تو مجھے پتا چلا کہ وہاں کے ذمہ داران نے مسجد کے ایک نظم کیا حالانکہ وہ پہلے سے بول دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا صدقہ فطر ادا کر کے آ جاؤ اس کے باوجود بھی لوگ صدقہ فطر ادا نہیں کرتے ہیں تو انہوں نے ایک نظام کیا کہ مسجد کے باہر ایک شخص کو بٹھا دیا اور وہ لوگوں کے جن سب سے پوچھتا ابھی آپ نے جمع کر دیا ہے صدقہ فطر دے دیا ہے تو پھر چلے جاتے تھے ورنہ وہ ان سے پیسے لے لیتے اور وہ اس وقت تو تقسیم نہیں کر پاتے پھر وہ عید کے بعد اس کو تقسیم کرتے ہیں تو یہ کیسا ہے شاہ نہیں یہ تو بہت بڑا بلندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سریح حدیث ہے جس نے نماز سے پہلے ادا کر دیا تب تو یہ مقبول زکاة ہے ومن اداہا بعد السلا فہی صدقتم من الصدقات او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے نماز کے بعد اس کو دیا تو یہ عام صدقہ ہے اس کی زکاة الفطر ادا نہیں ہوگی زکاة الفطر کو عید کے بعد باٹنے اور تقسیم کرنے کی صرف ایک صورت ہو سکتی ہے کہ آپ معذور ہوں معذور ہونے کی شکل یہ ہے کہ آپ نے زکاة الفطر نکالا اور آپ مسکین تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں نہیں ملا اس میں وقت نکل گیا تو آپ معذور ہیں یا مال لیجئے آپ نے کسی کو اپنا وکیل بنایا تھا اور وہ وکیل بھول گیا نکالنا وہ وکیل نکالنا بھول گیا اس کو نماز کے بعد یاد آیا اب نماز کے بعد وہ دے دے گا تو آپ کی زکاة ادا ہو جائے گی بہرحال آپ کے پاس اگر کوئی شرعی عذر ہے تو اس کی بنیاد پر تو تاخیر سے ادا کرنے پر وہ زکاة مقبول ہوگی ورنہ وہ عام صدقے کے حکم میں ہوگی آپ کی زکاة الفطر ادا نہیں ہوگی چھیک ہے شک جزاک اللہ خیر بارک اللہ فکم